جیلے، ہتکڑیاں، تشدد، تارچر سیلو اور عقوبت خانوں میں زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا نوجوان بھوک پیاس اور دوائیوں کے لیے بلکتے بچے، معصوم بچیوں اور خواتین کی تار تار ہوتی اسمتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ دھرتی پر کوئی ظلم، کوئی ایسا جبر یا کوئی ایسا تشدد نہیں جو فلسطینیوں پر روان نہ رکھا گیا ہو سینچری ڈیل اور اسرائیل کو منوانے کے نام پر اب فلسطینیوں سے ان کا ملک اور ان کی شناق بھی چھیننے کی سادش کی جا رہی ہے اس سادش میں اسرائیل کا سب سے بڑا مہرہ امریکہ ہے امریکہ کے صدر ٹرمپ کی اسرائیل کے ساتھ جو ہمدردیا ہیں وہ شاید ہی کبھی تاریخ میں دیکھنے میں نظر آئی ہو ٹرمپ کیونکہ الیکشن ہار چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کے پاس دو ماہ کا وقت ہے اور وہ اس عرصے میں اسرائیل کے ساتھ اپنی مکمل وفاداری نبا کر جانا چاہتا ہے مائک پومیو کا دورہ اور اس کا بیانات امریکہ اور ٹرمپ پالیسیوں کی اکاسی کر رہے ہیں امریکی تاریخ میں یو ایس سیکٹری آف اسٹیٹ وہ پہلا شخص بن گیا ہے جس نے اسرائیل کی طرف داری میں ساری حدے پار کرتے ہوئے ویسٹ بینک اور گولن ہائٹس کے متنازع علاقے کا وزٹ کیا اور اسرائیل کے حق میں آواز بلند کی ڈالر ٹرمپ کے وفادار ساتھی مائک پومیو نے اسرائیل کا دورہ کیا اور کہا کہ اسرائیل کے مخالف جذبات رکھنے والے کینسر میں مبتلا ہیں مائک پومیو کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کروانے اور گلوبل بی ڈی ایس کی مضمت کرنے کے لیے امریکہ ہر موڑ پر ساتھ کھڑا ہے امریکہ نے اندیا دیا ہے کہ دنیا بر میں کوئی بھی ادارہ یا تنظیم جو اسرائیل کے بائیکارٹ پابندی یا احتجاجی پولیسی کی ہمدردی رکھتی ہوگی یا مہم چلائے گی تو اس کا ہر حوالے سے بائیکارٹ کرتے ہوئے پابندیاں آئیت کر دی جائیں گی مزاکہ خیز بات یہ ہے کہ وہ اس تنظیم کو جلہ وطن کرنے کی بات کر رہے ہیں جو کہ جلہ وطنوں کو حقوق دلوانے کی جنگ دڑ رہی ہے بی ڈی ایس ایک غیر متشدد تنظیم ہے جو کہ اسرائیل میں مقبوضہ علاقے میں نیحت فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوانے کی بات کرتی ہے اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور دن بہ دن اس کی حدود میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ناظرین ان بیانات سے واضح ہو چکا ہے کہ اسرائیل کو منوانے کے لیے امریکی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں جو ملک اسرائیل کو تصیم نہیں کریں گے ان کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کریں گے امریکہ کی طرف سے ان پر سخت پبندیہ لگائے جائیں گی یعنی اب اسرائیل کو دھونس داندلی اور زبردستی بنوایا جائے گا کچھ مسلم و مالک تو پہلے ہی امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا چکے ہیں اور دنیاوی مفادات کے نام پر امریکی اور اسرائیلی گود میں جا بیٹے ہیں انہیں مظلوم فلسطینیوں کے خون کا احساس ہے نہ ہی مسلم امہ پر آنے والے حالات کا ادراغ یہ بات تو تیہ ہے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست یا خیرخواہ نہیں ہو سکتے وہ اپنی مفادات کی خاطر مسلمانوں سے کھیل کھیل رہے ہیں جسے مسلم حکمران سمجھنے سے بلکل کاثر ہیں اسرائیل اپنے نظریے اپنی سوچ اپنے ایجنڈے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا وہ کل بھی گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل پیرا تھا اور وہ آج بھی اسی منصوبے کو اور بھی تیزی کے ساتھ آگے لے کر بڑھ رہا ہے وہ کل بھی فلسطینی بستیوں پر قابض ہو رہا تھا وہ آج بھی فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے انہیں بے دخل کر کے ان پر اپنا تسلط جمع رہا ہے وہ کل بھی فلسطینیوں پر ظلم و تشدد کرنے میں پیش پیش تھا وہ آج بھی اپنی رویش سے بات نہیں آیا امریکہ اور اسرائیل کل بھی مل کر مسلمانوں کے خاتمے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اور وہ آج بھی مسلمانوں کو مٹانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہیں نہ جانے مسلمان حکمرانوں کو کب ہوش آئے گا نہ جانے وہ کب یہود و نصارہ کی چالو اور سادشوں کو سمجھ پائیں گے نہ جانے وہ کب آپس میں اخوت کی لڑی میں پروئے جائیں گے نہ جانے وہ کب ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ پائیں گے حالات بتا رہے ہیں کہ جب مسلم حکمرانوں کو ہوش آئے گا تب تک کفار ہمیں تنہا کر کے اپنے مفادات اور اپنے منصوبے پایت تکمیل تک پہنچا چکے ہوں گے کاش مسلمانوں میں کوئی ایک ایسا لیڈر پیدا ہو جو کفار کی ان سادشوں کو سمجھ کر اپنے مسلمانوں کو سمجھا کر ان کفار کے سامنے کھڑا ہونے کی حمد پیدا کر سکے کاش ایسا جلدی ہو سکے موسیقی